سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بس خارج کروئے تھا آج ہم بات کریں گے اس جیے تیبی جی اس جیے تیبی کو یہ بیرنگ جو تھا یہ خراب تھا بیرنگ کو ہم نے چینڈ کر دیا یہ پرانے والے بیرنگ کی پیڈیشن ہے دلکل یہ بیرنگ جو ہے کٹ گیا لوز ہو گیا اور یہ پرابم یہ کرتی تھی کہ جب روڈ پر چلتی تھی تو تھوڑی سپیڈ کے بعد جب نیوٹل ہو جاتی تھی پھر اس کے اندر کر 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 ساؤنڈ آتا تھا یا اترائی میں جب جیسی تھی تھی یہ ساؤنڈ آتا تھا اس کے اندر تو ہم نے صاف سے پہلے اس کا فعل یہ ہی ٹریس کیا کہ سپینینگ جو ہے وہ لوز ہے لیکن ہمیں سارا سسٹم یہ کھولا کھولنے کے بعد چیک کیا لیکن بیرنگ جو ہے وہ خراب تھا یہ بیرنگ خراب ہونا یا دوز ہونے کی وجہ سے یہ ساؤنڈ آتا ہے گار گاڑی میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ جو رائی میں گاڑی ہے ٹرامیشن جس کا ڈیفنس ہے جس کا آواز کرے گرگر کتل سمجھ دیا اس کا بیرنگ جو ہے یا اس کا بیرنگ جو ہے یا اس کا بیرنگ جو ہے وہ دوز ہے تو ابھی ہم یہ فٹ کریں گے فٹ کرنے کا طریقہ کار اس کا جاندل دیا کہ ہم نے بیرنگ سکوکر فٹ کر دیا لیکن بیرنگ فٹ کرنے کے تہل اس کے اندر ایک واشر بھی آتی ہے یہ واشر جو ہے لازم لیکن یہ ابھی سکوکر فٹ کر دیا ہے اور یہ بیرنگ ایک سید ہوتا اور ایک ہوتا ہوتا ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈالنا ہے اس کے اندر سے اس کے بعد یہ واشر رکھائے گی یہ واشر ڈالنے کے بعد اس کے بعد یہ کیپ آئی گی سکوکر فٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ بیرنگ لائے گا اس کے بعد یہ بیرنگ لائے گا اور اس کے بعد یہ بیرنگ لائے گا پھر واشر آئے گی ایک لاک واشر یہ اسکندر لاک ہے لاک واشر لگانے کے بعد نٹ آئے گا لیکن اس ٹائم ہم نے پینین لگا دیا اسکندر کوئی پلے بغیرہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے دو سے ڈائی ٹھوڑوں تقریبا پلے ہیں لیکن اسن پلے اسکندر گینین ہونی چاہیے زیادہ ٹائٹ میں ہونی چاہیے پینین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب اسکندر ہے بریک سبلنڈر سب سے پہلے نگ سلنڈر لگائیں گے دوسری سبلنڈر کریں گے دوسری کورن پورا سمبلی پہنگ سلنڈر کی بیرینڈ کی بیرینڈ کے اندر پہنگ سویں گے سلنڈر لگائیں گے ایک سیڈ کا لگا کے ساملی پوری پولٹا کر کے بعد میں کارم لگائیں گے اور یہ جو ہے یہ بریک سلنڈر ہے اس کے اندر یہ پلیٹیں بریک واری جو ہیں یہ کم کر دیئے سلنڈر لگائیں گے سلنڈر لگائیں گے سلنڈر لگائیں گے جو کرない موسیقی 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 یہ سائٹ کا سلنڈل لگا دیا اب یہ اسمبلی ہے کاران اسمبلی یہ پوری سلنڈل ڈال دیں گے اور اس کو لگاتا ہے وقت دونوں سائٹ کا یہ والا رنگ جو ہے اس رنگ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ پیپ جو اندر سے یہاں سے یہاں تک جا رہا ہے یہ بریک آئل کا ہے دونوں بریک سلنڈل جائیں بریک آئل یہاں سے ملتا ہے اور یہاں سے ہوا نکال جاتی ہے اس ورہ یہ اور اس کا یہ والا رنگ جو ہے دونوں سائٹ پہ رنگ ہے اس رنگ کا خاص کیا رکھیں اگر رنگ زیادہ کمزور ہے دوسری شین کر دیں چاہے ہاتں سائٹ پہ technology و лес син لیا کا خاص حاصل پہ رکھیں چاہے ہیں ama جو انسی نا پہلت سائٹ پہ رکھیں کہ آپ اسی نا پہر سی آدھ چائز ملے اللہ جو ریفرشنٹ کے اندر جوائد ہے جو بریک ڈسکوں میں آتا ہے تو یہ جوڑ ہے جوڑ کے اوپر رنگ رات میں جالنا شاہیے کیونکہ نہیں تو پھر آج نہیں رکھے گا ہے جیسے ہی کوئے موسیقی سلنڈر اوپرو اوٹہ لگائیں گے یہ بیرنگ والی فسط بھی ہو جائے گے اور کروان کی ریزائن میں آپ کو ٹھوڑی گھر کر رہے ہیں لیکن جب آج آئے گا ہمارے بنکہ ہو جائے گا ہاں ہماری بھی موسیقی 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 اس کے بعد ڈسک یہ آئے گی لیکن اس ڈسک کا ڈالنے کا طریقہ کاری ہے یہ گھراری جو ہے اس کے اوپر ڈال کے اس کے بعد ڈھر ستھیل کے ڈسک آئی گی اس کے بعد ڈھر کاپر اور اس کے بعد ڈھر ستھیل کے ڈسکی جتنی بھی ہیں دو پہلے ڈال دیئے ہیں یہ اس کے اندر جب ایکسر چلتا ہے تو یہ اس کے اندر اقت نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے دانس جو ہے یہ برکل اس کے ساتھ لگے ہوئے صرف یہ ڈسک کے جو ہے یہ صرف اقت کرتے ہیں جیسے وقت ہم بریک دباتے ہیں تو بریک آئیل جو ہے سلینڈر اس کو پورے کچھے کو اپنی طرف بار والی سائٹ پر دباتا ہے تو یہ ڈسک کے جو ہے ستھیل والی سٹھوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہیں ان پوابس میں اس طرح پریس کرتے ہیں جو پریس کرتے ہیں تو پھر یہ یام ہو جاتی ہیں مشنون یہ جو پہ روک جاتی ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی موسیقی یہ سیڈ پورا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ ایک سے لے موسیقی یہ اس طرح آئے گا کیونکہ اس کے آگلے پرانٹ والے جو پرانٹ دیسے بھی ہیں یہ اندر کاران کے اندر دیفنشن اور اسمبلی کے اندر چلے جائیں گے اور یہ والے جسے بھی ہیں اس کے اندر رہ جائیں گے اس کے اندر بریک کے کام کرے گے یہ بریک کے کام کرے گے اس کے لگاتے وقت یہ ایڈاپٹر جو ایکوڈیکٹر جس کا یہ اس دوپر لگا دیں یا تو ادھر لگا دیں دوسری سیڈ پہ ایک ایکسل دے اندر ہے اس کے جو کاران اکاران کے پیچھے جو ہے اس کے اندر بھی ایک ایکسل ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکٹ ہی ہوگا چینجر والا ایکسل ہے یعنی کہ اس ٹیوب کے اندر ڈبل ایکسل ہے موسیقی ہم بریک دبائیں گے یہ پوڑوں کو کچھ ہے صرف جانب کمپلیٹ ہو گئے اچھاڑ کے بھی بریک ڈسک ڈال دیئے اچھاڑ کے بریک ڈسک ڈال دیئے جس طریقے سے یہ بریک ڈسک ڈالے ہیں اسی طریقے سے اس کی طریقے بریک ڈسک ہیں سب سے پہلے سٹیل کی پلیٹ اندر دس میلی کی اس کے بعد چار میلی والی پلیٹ ہیں باہر دو چھوٹی پلیٹ ہیں اندر دس میلی کی پہلے پلیٹ آئے گی پیڑے والی اور ایکسل جو ہے یہ ڈبل ایکسل ہے یعنی کہ یہاں سے دے گا یہاں تک ایک ایکسل ہے پر یہاں سے دے گا چینجر کا ایراد ایکسل ہے یہ چینجر ہے اس کے اندر ٹھیک ہم نے چینجر نہیں کھڑ ہے ہمارے گوشت کو کھوڑنے کا ضرور نہیں کرتے اب یہ پینی ہے ہمارا بے الکل برابر ہے اب اس کی اوپر لگائیں گے سیل ناٹ اس کا لاکھ کر دی ہے بلکل سیل لگانے کے بعد یہ ڈرام لگ جائے گا ہمارا بے پورا بٹھا دیا اس کے بعد یہ بریک ڈسک ٹرم ہے یہ لگا دیا ناٹ اس نے لگاتے پاس جات کرنا ہے کہ یہاں پہ چھوڑا ہے لگا دیں تاکہ سیل دیمیں ہی ناوٹھاتے یا سویک گزیر ہے اس کے پاس یہ اوپر لکھ آ رک ہے یہ ڈرامًا یہ ہائنڈ بریک ہے ٹیڈل بریک اس کے اندرہ یہ ہائنڈ بریک کا درمی موسیقی موسیقی